اس مارکٹ کی بڑی خاصیت ہے کہ بازار ہمیشہ سرپرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کل ایک بار پھر سے آپ کو الگ طرح کا سرپرائز ملا ایکزٹ پول کے وقت لوگوں نے سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کے ایکچل نتیجہ آئیں گے ایکزٹ پول اور ایکچل پول کے نتیجوں میں جو بازار میں ڈیفرنس دکھا وہ ہوتا دکھا اور میں ایک بار پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ زی میڈیا نے جو ایکزٹ پول کیا تھا وہ سب سے نزدیک پہنچا کیونکہ ہمارا ایکزٹ پول ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بھروسی کہا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں لگ پک لگ پک سارے بڑے اپنے آپ کو بڑے دگج اور انہوبہوی نیوز چینلز ماننے والے جو چینلز ہیں جنہوں نے ایکزٹ پول کرنے کا اپنا پرانا پرانا کئی بار کا ٹریک ریکوڈ بتایا ہے لیکن بات یہ کہ آپ کا سیمپل سروے کتنا بڑا ہے آپ کی ٹیکنولوجی کتنی بڑی ہے اور اس ٹیکنولوجی کے ساتھ آپ اگر ووٹرز کی ایموشنز کو جوڑ کر جب ایکزٹ پول بناتے ہیں تو ایکزٹ پول کتنا صحیح اور سٹیک ہو سکتا ہے ہم یہ کا جرور کہیں گے کہ یہ بات صحیح ہے ہم نے تین سو پانچ سے تین سو پندہ سیر دیتے لیکن سب سے نزدیک اگر انڈیا کے آنکڑے کے کہیں ہم پہنچے تو وہ ہم تھے اور انڈیا گھڑ بندن کی ہماری ایک سو پچانوے سیٹتی نوڈاوٹ اس سے زیادہ آئی ہے لیکن یہ پھر بھی یہ بہت کی جبردس رہا ہے تو میرے اکھال سے پوائنٹ یہ ہے کہ ایکزٹ پول شاید اگر شکروعار کو اتنی مجبوطی سے نہیں آتے تو سوموار کو بازار میں اتنی بڑی اچھال نہیں رہا سوموار کی تیجی نے زیادہ تر لوگوں کی کیلکولیشن بگاڑ دی اور اسی کیلکولیشن کی وجہ سے بازار میں زیادہ پینک ہوا کل اثر وائی شاید ہم بڑے پینک سے بچ جاتے کیونکہ اس سے پہلے بازار میں زیادہ تر لوگ نروس ہو کر ہی جاتے جارے تھے الیکشن کے ریجلٹ کو لے کر لیکن جس طرح سے ایکزٹ پول آئے سب کو لگا کہ ہماری کیلکولیشن غلط ہے ایکزٹ پول اور سارے کے سارے 350-400 کی رینج میں دے رہے ہیں ایسے میں اگر ایک ہمارا ایکزٹ پول سنڈے کو ہم نے جو دیا بھی لوگوں لگتا ہے کہ یہ اکیلا ہے جو اتنی کم سیتے دے رہا ہے تو اس پہ بھروسہ کیسے کریں لیکن اب لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ بھروسہ کہاں اور کس پر کرنا ہے بھروسہ ان پر نہیں کرنا ہے جو اپنے آپ کو ایکزٹ پول کا مادشاہ بتا ہے بھروسہ ان پر کرنا ہے جو سب سے پورانا سب سے پہلا نیوز نیٹ ورک ہے پرائیویٹ چینلز میں ہندوستان میں نیوز چینلز کی شروعہ زی گروپ نے کی ہے یہ سب سے پورانا سب سے انہوں ہوئی نیوز چینلز ہیں پورا میڈیا گروپ ہے اب آپ کو بتائیں کہ کہاں بھروسہ کرنا چاہتے ہیں